بے نشانی نشان سے ملتی ہے کب خوشی حکماراں سے ملتی ہے سستی شہرت کا ہے پتا معلوم سستی روٹی کہاں سے ملتی ہے مہنگائی ہے بہت تڑپا رہی تب ہی تو آ رہے ہیں وہاں سے جادری دیکھتی ہیں ان کو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیکم اسلام کیا حال چال ہیں زبردست کلرفل ہڈی پینا ہوئے آپ نے تُسی کلے لنڈے جا سکتے ہیں اسی نہیں جا سکتے تُسی دے لنڈے سے کینٹا پھیڑ دیتے ہیں اسی نصیبہ لے پہلی بوری چل پ گیا وہاں کے کار گیا تھا بچے انہوں گھندا میں انہوں زیبرا زیبرا کبھو لیکن وہاں سے بھائی آپ تو ہے پیارے انسان صحیح چونکس لگ رہے ہیں آجا صبح صبح بینگ گئے وہاں گار نہیں اس کے ہاتھ میں پمپ ایکشن تھی انہیں جا کے اندرے درہا ہاتھ تو آئیں اشارے تھے منگنا لنڈے کہیں دے یار حالہ آدھ خراب اپنے مالک نہ میری بھی گا لگا اے دبائی کہیں دے پردخلیفہن ویک کے کہی جانے انہیں یادگار دی نکل گئی تھی لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل زویا عرفان خان ویلکم جی دشو جی آج ماشاءاللہ زویا جی آئی ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے جی اور ایک بڑے خوبصورت میں شیر لایا ہوں جی بائی جان کی سر آپ کی شخصیت کو میں تھوڑا سا ہارے نہیں کبھی بھی گھر میں ہے اتنے ووٹر ہارے نہیں کبھی بھی گھر میں ہے اتنے ووٹر شوقت کی شان شوقت اولاد کی سہولت جاتی نہیں کئی بھی آنکھوں کی مسکرات شفاف ان کا دل ہے شفاف ہے سیاسف سیاسف جویا جی سورج ٹوردہ ہے نال برابر نظر آرہا ہے سورج ٹوردہ ہے نال برابر دن کیوں لنگ دا ہے سال برابر برابر ویتھ تے سجنا ویتھم دیئے پامے ہووے وال برابر آہ 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 میری آنکھوں میں کچھ لوگ سمائے ہیں آہ آہ دھڑکن کی طرح دل پہ چھائے ہیں آہ آہ آج میں بہت خوش ہوں کیسر پی ٹی آئی کے خوبصورت منسٹر آئے ہیں آہ آہ جی شوقت بھائی کیا حال چال ہیں بلکو ٹھیک ٹاک سر آپ کیسے ہیں سارے ماشاءاللہ ابھی تک اسی طرح سر نہیں لیکن جو ابھی تک اسی طرح یہاں پہ ہے نا وہ اکمال ہے سر ایڈے سمارٹ ہوئی جا رہے ہیں خوشی دی بھائی تو کہ پریشانی دی بجات ہو جی تینوں کی پریشانی ہے سر یہ ماشاءاللہ وہی کیا زبردست پرنور اور گوڑ لکنگ چہرہ آہ آج بھی وہی جو ہمیں پہلی بار نظر آیا تھا نہیں تو آپ نے کونسے آفر دی ہے مجھے آفر میں نے کیا آفر دینی ہے آج کل فلمیں بنا رہے ہو لکھ رہے ہو تو آپ کے فلموں میں آنا چاہیں گے کیوں نہیں آنا چاہیں گے آفر دینے اچھا یعنی کہ بات یہاں تک بھی بہن چکی ہوئی ہے تو میرے بال تو ابھی ہیں نہیں نہیں بال اپنے اور تنے زبردست ہیں مگر نہیں ایک منٹ بیس پر آپس ہوں گا زویا جی آپ کا کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ بتائیں آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں بہت پسند ہے مجھے یہ شو اسپیشلی جو مزاک یہ جو تینوں مزاک کرتے ہیں اس کی ویسے بہت پسند ہیں بہت زیادہ یہ کیسر پیا کا مجھے سٹائل جو ہے نا مزاک کا ای لاوڈ ماسوم سی شکل بنا کے بات کر دیتے ہیں نا وہ بس I'm impressed جو ماسوم سی شکل بنا کے جو بات کر پاتے ہیں وہ آپ کو بہت اٹریک کرتی ہیں سڑو دوسری آج برکت بے گی سڑو You have an idea about the show آپ کی شوکت صاحب سے پہلے ملاقات ہے کبھی نہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوئے پہلے کبھی ٹی وی پہ I haven't ابھی شو میں دیکھا ہوں ارے ہمارے شو میں دیکھا ہوئے آپ نے شو ہوتے تینیوریاں گیڑ دیاں چابیاں نا گوندیاں نہیں آپ کو بتائیں یہ اس وقت لیبر اور کلچر کے منسٹر ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر ویسے مجھے ایک بات بتائیں پہلی بار جب ملتے ہیں پولٹیشن سے عام لوگ تو ایک امیج ہوتا ہے ہمیشہ ان کے ذہن کے اندر آپ نے دیکھا ہوتا ہے ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے ٹاک شوز میں پڑھ کے اخباروں میں ان کے بارے میں تو یہ کیا ویسے لگتے ہیں پولٹیشن نہیں صرف ہمیں نہیں آپ ان کو بھی مختلف لگ رہے ہیں اچھا ہاں You know you are a model yourself تو آپ کو ایڈیا ہوگا یہ فیشن کے بارے میں آپ دیکھئے آئی یہ has a nice fashion sense ہوئے ہوئے nice fashion sense سر اور یہ جو پاکٹ سکوئر انہوں نے لگایا ہے بیچ میں ہٹا دو ہٹا دو اگر چٹی شٹ پائی انہوں نے لگا ہے منیسٹر سکول لے چلا ہے نہیں تمہیں کیا پتا یار یہ پاکٹ سکوئر کے بارے میں مطلب مانا کہ وہ ینگ لگتے ہیں لیکن اب سکول والا مزاگ تو نہ کرو پاکٹ سکوئر پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ پاکٹ سکوئر جو ہے یہ صرف کہاں سے آپ نے کیسے چوز کیا مجھے تو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے میں تو جاتا ہوں جو چیز پسند ہوتی اٹھا کے لے آتا ہوں ہوئے 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 تو یہ جو آپ کے اندر ایک عادت ہے جی جی بلے یہ عادت خراب ہے نا مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ایج ہوگی شوکت بھئی دنیا کو یاد آگئی ہے یہ نہیں ان کو نہیں پتا لیٹھر گیس میں نہیں پتا ہوں کہ پتھانوں کی ایج آپ نہیں گیس کر سکتے اچھا لیٹھر گیس کر سکتے ہیں یہ ایک نیا سنڈرم بتایا کہ آپ پتھانوں کی ایج نہیں گیس کر پاتے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ینگ لگتے ہیں بہت ینگ لگتے ہیں وہ جی ہوئے ہوئے شاکت بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ کلچر کے منسٹر بھی ہیں خیبر پکتونخواہ کے اندر لیبر اور کلچر الگ الگ آپ منسٹری ہیں آپ کے پاس دو دو منسٹری ہیں اور ابھی ایک ریسٹلی میں نے کلچر کے حوالے سے بڑی سنی کہ وہ ڈلب کمار صاحب کے گھر کو خریدنے کے لیے بڑی کلچر منسٹری متحرک ہے اس کے بارے میں خرید لیا ہے خرید لیا ہے ارے واہ 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 یہ نہیں مجھے بات ہے ڈلب صاحب کا اور راج کپور صاحب کا دونوں کے گھر جو ہے وہ ہم نے خریدے ہیں گورنمنٹ آف کیبر پکتونخواہ کی پروپٹی بن چکی بھی ہے وہ ہاں اور ہم مزید بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ شاروخ خان کا گھر بھی ہے لیکن چونکہ اس میں ان کی فیملی رہ رہی ہے اس کے چچا اور بچے ہیں ہاں وہ ان کی قزنز بھی رہتی ہیں لہٰذا وہ ہم لے نہیں سکتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اچھی اور مجھے یہ بتائے کہ یہ جو دونوں باقی کی دونوں گھر ہیں یہ کیا خالی تھے جب آپ لوگوں نے خریدے یہ اس میں پہلے لوگ رہتے تھے لیکن بعد میں اس کی کنڈیشن خراب ہو گئی کیونکہ وہ کچھ لوگ اس کو گرانا چاہتے تھے اس پر وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے پلازا وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کو روکا اور اب یہ آپ لوگ پریزرو کر کے اس کو میوزیم یا اس پر کیا یہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بالی اوٹ کے ساتھ جو لینک ہے پیشاور کا اس کو ہم مجھاگر کرسکیں کہ آج اگر بالی اوٹ جس مقام پہ ہے تو اس میں کنٹیبیشن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی اس میں دلیب کمار راج کپور کی ساری فیملی بالکل تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا لینک ہم بنائیں وہاں اس کے ساتھ اور اس کو اور چونکہ پیشاور کی ریوائیول بھی ہو رہی ہے تو اس ریوائیول پلان میں ہم نے یہ ڈالا تھا کہ جتنے بھی ہمارے جو ایسیٹس ہیں جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نام کم آیا ہے اور اب وہ یہاں نہیں رہ رہے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کو ہم پریزرو کریں لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ یہی سے نکل گر گئے تھے تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دلیب صاحب کافی بڑے ہو چکے ہیں راج کپور کی فیملی کافی آگے چلی گئے فیلم ایڈرسٹی میں لیکن دنیا کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کی وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں پریزرو یہ بڑا زبردست ہو اس کے علاوہ ہم کافی کلچر کے اس پر کافی بہتر مذہبی ٹوریزم کو ہم کافی پروموٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سٹوپاز ہیں بودمت ان کا جو بڑا پیشوہ تھا سری لنکے کے پاس ایک دانت ہے ان کا تو اس ساری دنیا جا کے وہ دیکھ رہی ہے ہمارے پاس تین دانت ہے اچھا 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 ایک دانت ہم نے دیا تھا جیپان کو جو آج تک ہمارا مشکور ہے دو ہمارے پاس ٹیکسلے میں پڑے ہیں کسی کو نہیں پتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے سامنے ایمیش بنے کہ پاکستان ابھی بھی پیس فول ہے اور کلچر کو دیتا ہے اور ان کی جو کلچر یہاں پہ ہے وہ بڑا پیزر ہے آپ دیکھیں کہ کیلاش کلچر بہت چھوٹا سا ہے بلکل اور وہ ڈائی ہزار سال پرانا کلچر ہے اور ہمارے بارے میں یہ تو ضرور تاثر جاتا ہے کہ جی خیبر پختنگوہ میں جو ہے نا وہ انتہا پسندی ہے یہ فلان ہے لیکن آپ اس طرف بھی دیکھیں کہ وہ کلچر پیزر ہے ایز ایٹ ایز یہ دنیا کا واحد کلچر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یعنی اسی طرح ان کے جو لباس ہے ان کا رہنا سہنا ہے ان کا وہ سارے اسی طرح ہے ابھی تک اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے بسے زویا مجھے بتائیں آپ موڈلنگ تو کرتی ہیں آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے ایکٹنگ کا شوق ہے تو یہ کیا آپ کرنا چاہیں گی یا صرف شوق ہے ابھی تک شوق ہے ابھی میں موڈلنگ کی طرف بھی فوکس کر رہی ہوں پر ایکٹنگ کی طرف بھی فوکس کر رہی ہوں کون آپ کو پسند ہے ایکٹرز میں ایکٹرز میں کن کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی اگر آپ کو ملے موقع ایک تو مجھے آپ پسند ہے اور مجھے فواد خان بات فواد خان پسند ہے اور کوئی ہمائیوں سہید بھی مجھے بہت ہمائیوں سہید آپ نے ان کا وہ ڈراما دیکھا بھی بہت چلا تھا میرے پاس تم ہو کیسا لگا آپ کو اچھا تھا ایکٹنگ اتنی کوئی سنا اس کے بارے میں سنا تھا لیکن دیکھا نہیں ہے کوئی دیکھتے بھی ہیں آپ کوئی ڈراما ہے فلم مگرہ کوئی آج کل میں اور بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں ڈراما فلموں کے علاوہ اس کے علاوہ اپنے لئے بھی ٹائم ہوتا ہے کبھی زندگی میں انسان کوئی کلچر سے آپ منسٹر ہیں تو آپ کوئی دیکھ لیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں نا کیا دیکھتے ہو سارا دن لوگوں کو دیکھتا ہوں لوگوں سے بلتا ہوں کوئی کتاب کوئی فلم کوئی ڈراما کوئی ویسے ایک بات آپ کو بتا ہوں مزاکرات جو ہے وہ ضرور دیکھتا ہوں یہ میں آپ کو بتا ہوں سر مزاکرات کے علاوہ جو کوئی اور فلمیں جو ڈرامے بن رہے ہیں نہیں ارتوکل غازی دیکھا چلی یہی بتا دیں ارتوکل غازی کی کچھ کس نے دیکھی دیکھ لیا نا پھر کچھ کس نے دیکھی جو ہمگک ملتا ہے وہ تو کرتے ہیں نا آپ وہ اصل میں ٹاپک ایسا تھا اس کا اور ایک میں نے دیکھا تھا جو بجاج جو اس میں بڑا فیمس تھا بجاج انڈرامہ وہ تو بہت پہلے کا ڈرامہ ہے ہاں وہ ہی میں نے دیکھا کسوٹی زندگی کی کسوٹی زندگی کی کسوٹی زندگی کی اس کا رامہ میں نے نہیں دیکھا کسوٹی زندگی کی ٹائٹل کی وجہ سے تو نہیں آپ نے دیکھنے کا مسٹر بجاج کی بھی دو شادی ہیں تو یہ بجاج تھی کیا لیکن وہ صحیح نہیں چلا سکا تھا دونوں کو تو یہ بتا ہے مائرہ خان کا آخری آپ نے کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھا نہیں مائرہ خان کو تو کرونا ہو گیا تو یہ میں نے سنا تھا ہوئے 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 لیکن یہ نہیں سنا ہے تو آپ نے کوئی خیبر پختونوہ کی طرف سے کوئی تازیتی میں نے اس کو پسند کرنا چھوڑ دیا کیوں ایسا کیا ہوا خوش رہے پر نوٹفیکیشن آیا مائرہ خان اس فالونگ یو ہوئے ہوئے کیا سوچیں گے کیا دل میں اٹھے گا اس وقت وہ مجھے لگے گا جالی ہے ہو آہ یا ربا سے بھئی ہوئے ہوئے مبالا میری جنہی مبارکہ ہوئے کسیز کی یہ کیا ہے میرے بیاد اکارا جنہاب تمہارا کیوں پریشان کے ہوگئے میں کرونا دی رپورٹ پڑا دی مبالا میرے بیاد بڑی میرے بانی جنہاب اسپطال سے بھاگ کتنی آئے تم سیریس لکھتے ہو مجھے سر تزیر شوکس آب اتھے بیادیاں خوشیاں چڑھ گیاں مگر تمہاری شادی ہو کیسے سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی پایا میری شادی حضم نہیں ہو رہی تن پلے تزیر مجھے مجھے نئی حضم ہو رہی تمہاری شادی کیا باتل لو یو کھوتا حضم کر کے غریب بھی شادی نہ حضم کر رہی باڑی میں بنی ہے کنکار ساری ٹیم دن آل سارا نظام اللہ دی میرے بنی میرا بیا اور بہت زندگی دن بیچے سکمون ہو جنا میں ایک شرط پہ آنگا تمہاری شادی پہ میں لب شرطہ لاؤں دیا میں پتہ نہیں کہ نو بلونا کہ نہیں بلونا تمہاری شرط کیا ہے شادی پہ گانا میں گاؤں گا جٹی سونی تری واس صرف تو سبز بندی جائے کر ہوتھے جا کے کہہ کر تڑی آٹھ سو دی ہے آٹھ سو دی ہے بھائی تن میرے بیات نہیں ہونا تو جڈہ مرضی سنگر ہو میں جو مرضی ہو اچھا سنگر ہوں اسی لئے ہم زہاگرات نے رکھا ہے مجھے کسی تھی مجبوری نو اپنی قابلیت نہیں سمجھے دی شادی کی مہنیوں کی کی ہے کیڑا بندہ مہنیوں کچھ ہے جنہ ساری زندگی کسٹرن نو مٹھی کڑی سمجھے تمہاری بریانی ہے جناب کالی مرچان چچ پیڑاں تے مکے اونٹ تی یوجری تا صحبے کا جی بتاؤں تا اونٹ تے ہلوائے گا جناب باندر دا کورما آتا سمجھے دا پھون آنا دی یار دوست رہا ویجاول خیر ہے برادری نو پہلا کھوانا یہ سمجھے برادری نو پہلا کھوانا برادری نو پہلا کھوانا پہلا برادری نو کھاڑ دیتا لیکن میں پریشان ہے جناب ان کو ایسا کوئی سینئر بندہ دا سو جڑا شادی شدہ ہوئے کہ میری زندگی کس طرح اچھے طریقے نہ گزر سکتی ہمارے پاس لیبر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی اینا دیتے لیبر اپنی بہت ہے سر نہیں لیکن تسی میں ان کو مشورہ دیو کہ زندگی کس طرح دی گزارنی چاہدی اب آپ کو ٹپس چاہیے ٹپس چاہیے آسان ہے سر آپ کو ٹپس مجھ جائے جان رہا نہیں اچھا پرگرام کے بعد رہے ہیں میں جا رہے ہیں میں نہیں بلایا تھا بھائی میں کار لیا چلوں سنگل بھی ہیں ویسے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا زندگی میں سوچا ہے کہ کوئی پیارا لگتا ہو تو سے کہہ دینا چاہیے دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے آن جی یہ بات تو ہے تو کون ہے کوئی ہے کسے کا اپنے آپ نہیں ہے کہ مصر میں اسی لیے اپنے پر اپنے پر ہم نہیں آج پوچھ رہا میں آج تو پوچھ ہی نہیں کیونکہ شوکر صاحب آئے ویسے ہوتا نہیں کوئی آئیڈیا لگتا ہے کیسا زندگی میں انسان سوچا ہے ای تنگ ہیٹ اچھ ہونی چاہیے دات اس رقوائیڈ کیونکہ میری ہیٹ کو اچھ ہی ہے کتنی ہیٹ ہونی چاہیے سکس پلاس تو ہونی چاہیے سکس پلاس ہونی چاہیے ہیٹ پاچی تاڑی گلی نہیں پتا ہے میں نے آج تکس میں ہی پوچھا ہے کہ ہیٹ نہیں ہے اچھے تو ایک تو آپ کو ٹال ہونی چاہیے اس کے لابا جو ہے میں یہ سوچتے ہیں کہ the person has to be caring because other than any relationship care کا جو relationship ہوتا ہے وہ forever last part شاکر صاحب آپ کے خیال میں صرف ایک relationship میں tall اور caring بہت ہو تو یہ بات بن جائے گی میرے خیال سے مخلص ہونا چاہیے honest ہونا چاہیے honest ہونا چاہیے دیکھو آپ کو پتا ہی یورپ کے اندر بہت زیادہ caring ہوتی ہے نا husband و wife میں لیکن تھوڑی دنوں بعد پھر آپ دیکھیں تو الگ الگ اچھا لیکن میرے خیال سے honesty honesty یہ دیکھیں ایک تجربے کی بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ prerequisite جو کہ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے honesty ہو بالکل ہو ہاں care where تو ایسی ہو جائے گی ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ہاں تو اگر یورپ کا معاول ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا ہاں تو یہ honesty ان کے خیال میں سب سے زیادہ important ہم دیکھیں بالکل نہیں مگر ٹھیک ہے آپ کہتا ہے کیوں slim ہو کے آتے ہیں میں slim ہو کے نہیں آتا ہوں میں گھر میں برداشت کر رہا ہوں برداشت کرنے سے انسان کڑتا ہے جب کڑتا ہے تو گروہ نہیں کرتا یہ کڑنا جو ہوتا ہے وہ فیس پہ آجاتا ہے ہاں مگر بڑا انترسنگ پوائنٹ ان نے کہا کہ کڑنا ہوتا ہے وہ فیس پہ آجاتا ہے لیکن اگر میں نا کڑتا ہے تو شاید میرا فیس اور بھی گروہ کرتا آپ کڑ کیوں رہے ہیں کیوں کس چیزیں یہ تو ہے نا نہیں کیا ہے ہمیں بتائیں ہمیں کیا پتا آپ کو بھی پتا ہے نہیں پتا میں دھونی کہ کتن دفعہ آپ کی پیچھے بھائر سے آنا پڑا نہیں 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 میں پہلی اندر چلایا تھا ہوں اس کے بہت سارا رسک لیتا ہوں ہمارے ایک منسٹر ہے انہوں نے ابھی ریسنٹی شادی کیا نام نہیں لیتا ہوں اچھا تو میں نے اس دن کہا کہ یار ہم نے جانا ہے لیکن گیارہ بجے مہا جانا ہے ہم نے انٹری مارنی ہے کوئی پروگرام تھا ہمارا مجھے کہتے گیارہ میں نہیں آسکوں کیوں کہتے ہیں جی مجھے اجازت ہے کہ پہلے گیارہ کے بات نہیں آنا تو میں اس سردی میں باہر نہیں رہ سکتا یہ ہے بلکل ہے اس طرح ہے میرے ساتھ تو نہیں ہے اس طرح بڑی بندشیں ہیں یہ تو ایسی بندشیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں نہیں میرا نہیں جب بندشیں آ جاتی ہے تو ساتھ لینا مشکل ہو جاتا ہے کئی چیزیں ہیں ان کی مجھے پسند آگئی نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جب بندشیں آ جاتی ہیں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات ہے اگر وہی سیچویشن آپ اپنے اوپر لے کے چلیں تو آپ نہیں رہ سکتا کتنی ینگ ایج کے اندر وہ کیا وزنم کی بات کر رہی ہے بلکل لیکن آپ گھر میں زیادہ خوش ہوں گے پھر تو موٹے بھی ہوں گے اچھے تو یعنی کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ نے اپنا ڈائٹ پلین بنائے ہوئے نہیں ڈائٹ پلین کہ میں سڑتا رہو گھر کے اندر یہ کس قسم کی ڈائٹ پلین ہے نہیں پتھانا میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اچھے یہ سب کچھ ہی آپ نے پوری تھیسز کی ہوئی ہے نہ پتھانوں کی ایج بہر چلتی ہے انہوں نے آنے سے پہلے لگتا ہے کہ میرے سارے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں اس لی پوچھوں کہ آلسو بلانگ تو پتھان فامیلی ماشاءاللہ تو ایڈوڈو یہ دیکھیں لیکن دو دو شادیوں والا ہماری فامیلی میں نہیں ہے ابھی تک اچھا مگر ایج والا آپ کے بھی فامیلی میں ہے کہ آپ کے اگر والد یا بھائی جو ہیں ان کی ایج آپ نہیں گیس کر پاتے یہ یار آپ لوگوں کا بڑا اچھا ہے دیکھیں آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ کیپی میں کیا ہو رہا ہے یہ تو نظر آ رہا ہے نہیں یہ تو نظر آ رہا ہونے کے یہ ہوتی آپ کے بہت ساری چیزیں اچھے سر اگر آپ شادی کا مشورہ دیں تو دو شادیوں کا مشورہ دیں گے کی نہیں دو نہیں کرنا چاہیے شادیاں تین کرنی چاہیے اچھا اچھا شادی کی یہ جب وہاں سے خوشی شروع ہوتی ہے چاہیے آپ جا سکتے ہیں بہت اب دیکھو رہا اتخای ڈاکور صاحب کو دیکھیں ماشاءاللہ کبھی آپ کو موٹا نظر نہیں آئے گا ٹک ٹک سلوین سمارٹ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا اس کی کیا وجہ کیا یہ تین شادیاں آپ کو بتائیں گے انہوں نے پنی نہیں مجھے تو لگ رہا ہے کیا چہرے سے کوئی دس سے آنا میں یہ آپ کے بارے میں کیا ابھام پھیلا ہوئے ہے کسی وقت طرح آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے اس کی بات آپ کو نہیں بتا یہ شاید سارے نہیں بتا سکے اب اس شو کے اندر یہ نا خیر ایسا نہیں آپ ڈرے نا آپ نے سنا ٹھیک ہے لیکن سیٹ غلط بدا رہے ہیں ایسے لوگوں کو دو شادیاں نہیں کرنے جائیں گے کیوں پھر روٹیاں پکیں گے اوپر ویلکم بیک ٹو مزاکرات شوکت صاحب آپ کے گھر میں بھی سیاست پر اتنی باتچیت کرتے ہیں میں کرتا ہوں گھر والے ایریٹیٹ تو نہیں ہوتے نہیں وہ خود ہی کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیلتے ہیں بلد وہ آگے سے چپ رہتے ہیں نہیں چپ کہا رہتے ہیں جواب دیتے ہیں میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کیا چپ رہے لگے نہیں چپ ہوتے ہیں یعنی کہ گھر میں بھی ایکٹیولی سیاست پر باتچیت ہوتی بلکل ہوتی ہے سیاست کے اوپر ہوتی ہے اور بہت سارے issues ہوتے ہیں اس پر ہوتے ہیں نہیں نگل مگر سیاست ایک ایسا ہوتا ہے جب آپ سارا دن سیاست پر بات کرتے رہے پروگرامز میں بیٹھے کیابیناٹ میں بیٹھے اسیمبلی میں بیٹھے اور اس کے بعد گھر آگے انسان کہتا ہے کہ اب یہ بات نہ ہو نہیں میں ان کو پتا ہوتا ہے جیسے میں آتا ہوں تو کارٹون بند ہو جاتا ہے میرے لئے نیوز چینل شروع ہو جاتا ہے میں چونکہ شام کو جب گھر آتا ہوں تو اس کے بعد ٹاک شو شروع ہو جاتا میرے گھر میں ڈی ایس این جی ایک دو کھڑی رہتی ہیں اس میں لگا رہتا ہوں اور اب تو وہ عادی بھی ہو چکے ہیں تو ساتھ مجھے بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ نے یہ فلاں بات ہو رہی تھی تو آپ کو پتا ہے میں کہتا ہوں ہاں مجھے پتا ہے اس کا مطلب وہ خود بھی اب سمجھ گئے ہیں یہ ایشو ہے جب میں باہر سے آتا ہوں تو کافی کیونکہ چینل آر وقت تو میں نہیں دیکھتا ٹکی دن میں تو مجھے آکے بتاتے کہ یہ ایشو چل رہا ہے میں نے کہا پھر اس پر میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہوں سیاست چو بیس گھنٹے کی ہے چو بیس گھنٹے کی سیاست ہے ماشاءاللہ دیڈکیشن ہونی چاہیے دیڈکیشن ہے بڑی میرے جو بچے ہیں وہ بھی سیاستی گفتگو کرتے ہیں اچھا سوائے ایک جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے کوئی پلے نہیں پڑتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس سے دور رکھو وہ رہنو کہندے رہن دے کہ میں تڑا سیاست دال آج کرنا جس اپنا شریف سا ہے وہ شریف ہے میرے ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے اچھا تو شادی سے شاید ہو سکے شادی تو بعد ہی بندہ سیاست شروع کرتے ہیں ہاں آپ ووٹ ڈالتی ہیں آپ نے جن کو ووٹ ڈالا وہ جیت گئے اور آپ خوش ہیں یہ پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں گی آپ آپ خوش ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو نہیں ہو جائے بس ایکی ایشو ہے جو ہر کسی کو ہوتا ہے کومن کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے بٹ آزت اندار آئے آپ نے ہوئی ایشو ہے مہنگائی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں آپ کی جو ٹیک سٹائل ہے وہ اٹھ چکا ہے اس سیکٹر میں کافی کام ہو رہا ہے آپ کے جو کنسٹرکشن کا روبار ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ جو سٹارٹ میں ہم آئے تیس ہزار ارب کا کرزر ہمیں حوالے کے گیا بیس میلین ڈالر جو ہے وہ خزانہ خالی تھا نیگٹیو میں جا رہے تھے پہلے تو اس کو پلس کیا جو کرنٹ ڈیفیشٹ ہے آج اللہ کے فضل سے یہ پانچ وار چھٹا مہینہ جا رہا ہے کہ حکومت نے ایک سنگل پائی سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لیا ہے اس سے یہ کہ مہیشت آپ کے روپے استقام میں آ گیا آپ کے جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھنے لگیے یہ وہ چیزیں انڈیکیٹر جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی حکومت صحیح جا رہی ہے ان کے پوری دنیا کے اندر اس وقت جو کرونا نے جو تباہی مچائی ہے اس میں مہیشت تباہ ہو رہی ہے امریکہ جیسے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں لیکن یہاں اللہ کے فضل سے اتنی مشکلات کے باوجود آپ کے روپے میں استقام آ رہا ہے تو میرے خواہ سے یہ اچھی بات ہے اور چینی کی قیمت اوپر چلی گئی تھی وہ واپس آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک سو بیس پہ گئی تھی چینی نواز شریف کے دور میں ایک سو چالیس پہ گئی تھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا خاکان عبازی صاحب کو کہ آپ کے دور میں ایک سو چالیس پہ گئی تھی انہیں کہا یہ مارکیٹ کی ویلیو ہوتی ہے کبھی بڑھتی ہے کبھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھے وہ مارکیٹ تھی تو یہ کیا ہے نہیں ایک چلی بات ہے کہ مران خان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کو بہت زیادہ کہ نیا پاکستان ایک دم سے آ جائے گا بس ہو جائے گا اس لئے وہ ذرا سا بھی کوئی ٹربل آتا ہے تو اس کو بات ہائلائٹ کیا جاتا ہے ای گیس سر بڑی گال ہے کہ چینی ایک سو بھی دے چلے گی میرے کو ون ٹو فائف اور سو ہوتا نہیں جانتا بڑی گال ہے خیبر پکتنخواہ میں ہم نے دو چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان کو شاباشی دینی چاہیے ایک یہ کہ پورے خیبر پکتنخواہ کے اندر ہیلتھ فری ہو گیا ہے ماشاءاللہ اے ٹو زیٹ غریب کے لئے بھی اور امیر کے لئے بھی جس کے پاس شراطی کارڈ ہے خیبر پکتنخواہ کا وہ دس لاکھ تک اپنا علاج کر سکتا ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو ہم نے ریسنٹلی محمود خان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے وہ ہے لیور ٹرانسپلانٹ اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ وہ بھی فری کر دیا اور تیس رجھ آرہا تھا کاریم کو ایک ڈیسیجن انہوں نے لیا کہ جتنے ہمارے آئیمہ کرام ہیں جو مولوی عذرات ہیں جو ہمارے وہ بغیر سیلری کے کام کرتے ہیں تو ان کے لئے دس ہزار روپے سٹارٹ میں لگا دیا بائیس ہزار آئیمہ کرام کو فائدہ ہوگا دس دس ہزار روپے پر مند ان کو ملیں گے اور آہستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس کو بڑا بھی دیں لیکن اپنے ریسورسز کا اندر رہ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے عوامی کے لئے کوئی اس طرح کام باقی ہے واحد صوبہ ہے جس نے اپنی موٹروے بنائی ہے اپنے پیسوں سے یعنی ہمارا چک در اسوات موٹروے جو ہے وہ صوبہی حکومت نے بنائی ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح محمود خان نے بڑا کام کیا اس سے پہلے پروز خٹک صاحب تھے انہوں میں بڑا کام کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کافی اٹھ چکا ہے جو آئندہ الیکشن ہے انشاءاللہ یہ کیوں جو اپوزیشن کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ اسی لئے ہو رہی ہے کہ ایک سال میں ایک ایسا پروجیکٹ ہم لے کر آتے ہیں کہ اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا آپ کے شو میں تھا آپ نے کہا بی آر ٹی بی آر ٹی وہ بی آر ٹی چل پڑی ہے اور ایسے چل پڑی ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو اس کو خانفت کرتے تھے وہ روزانہ اس کے اندر بیٹھ کر جاتا ہے ایڈی وان ایڈی وان ڈو 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 ڈڈی ڈڈی ڈڈا چہرہ و ایک خو لال ہے کہ نہیں دنبا کرائی کھا کے آ رہے ہیں دنبا کرائی کے پی تو کے پی کہے ہوئے تھے محمود خان صاحب دکھا لائیے راتی پاؤنے یار آمجھے اچھا اور میں نے کہن دنے کیوں نہیں ہوندہ پشاو رستہ نہیں ہوندہ میں کہن دنے سارے سارے دنیا دا ہر رستہ ہوندہ کڈے ڈالا پہلا پنجما پیں پہنچ گیا میں نے کہن دنے آڈر لاؤ کی کھانا پینے محمود خان صاحب جی سارے میرے بڑے پیارے فرینڈ ہے کہ نہیں لیکن نراز اس گلوں میں میں نے کہن دنے ساری دنیا پھرنا ہے سارے دنیا کیوں نہیں ہوندہ ہے اور میں کے سارے سارے دے بچنا توڑے دنیا کو خبران تے ہوندی ہیں نہیں نہ تسی ٹی وی تے ہوندے تسی میں کہتے ہیں مشہور نہیں آئے گے کہن دنے اثر ہے تسی لوگ عثمان بزدار دے شاک تبار نکلو تو تنوں پتہ لگے میں نے کہن دنے تسی متاثرین ہو دھائی سال ہوگے ہیں اور تنوں حال تک سمجھ نہیں آئے توڑے دنیا کی ہوئے ہیں اثر فجہ کی ہے بھئی لوگ مشہور تو مشہور ہوندے جا رہے ہیں لیکن سار تسی یہ دے مشہور نہیں آئے گے بھئی ٹی وی پروگرام میں تسی یہ ہوندے نہیں حالانکہ میں کے تھوڑا جدا فیس ہے گا ریچرڈ گیر انہوں مل دا ہے ریچرڈ گیر کے ساتھ سارے اس گلتے مسکرائے ہیں بڑے خوش ہوئے ہیں بات میں نے کہن دنے میرے ادھر کے پی دے بیچے کمپیٹیشن بڑا سخت ہے کے پی میں کمپیٹیشن سخت ہے وہ کیسے کہن دنے پنجاب دے بچے فیاض اور حسن چوان فردوس آشق آوان انہوں دے بچے فر مشہور عثمان بزدار صاحب نہیں ہونا میرے آنے تیمور خان جگڑا شاکت یوسف زئی صاحب بھئی یہ دے سونے ہیں گے جت سے جان دے لوگ انہوں گیرہ پال ہیں انہیں کہن دنے گلت اندرسو کس نے لکرینا میں کہا جی سر کہن دنے جو یوسف زئی صاحب شاکت صاحب حرکتان کر دے نہیں میں تنی نہ کر سکتا اچھا میں آپ کو بتاؤ مجھے لگتا ہے کہ رانگ نمبر سے بات کیے لولی کیونکہ نو بجے کے بعد وہ سو جاتے ہیں نہیں وہ پشاور میں اس وقت کیا کہتے پہنے یہاں نو بجے میں تھے ماشاءاللہ میں توہ نوے دی ساری گاہ سنائی تو سیدھ سے نہیں کہ محترم یہاں شاکت خانم صاحب ایک تھے نہیں آشاؤگا یوسف زئی صاحب نہیں ماشاءاللہ بیٹھ فرینڈ جدو بھی شانگلہ گئے ہیں نہیں ملے اچھا اپنے علاقے دمچ بندے رکھے ہوئے ہیں مسائل چون دے ہیں مسائل حال کر دے ہیں آپ زیادہ مرکز ہے چھے لاہور ہے چھے دردر ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں بلکل کیتے ہیں مرکز میں ماشاءاللہ بابی بھی سنیاں انتے ہیں اس ور یہ ایم پی جی رائل ایکشن لڑن گے سر ایسا کامیاب دور ماشاءاللہ جا رہے ہیں میں نے پکا یقین ہے کیونکہ پیشل پرورام چا میں دیکھا ہے بابی بلکل باجن تو بھی تیز بول رہے ہیں ارے نہیں یہ وہ نہیں ہے میں نے پتا ہے کہ وہ نہیں ہے وہ کیوں کہ نہیں ہے یہ زویا بھائی ہاں وہ میں کہہ رہے ہیں زویا بابی یہ نہیں ہے نہیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن چلو اچھا ہے تو انہیں بابی کہہ دیا کسی کے بابی تو ہو سکتی ہے کسی کے بابی مگر ابھی وہ نہیں ہے زویا جی ماشاءاللہ موڈل نے ایسا لئے ٹاپ برینڈ جو دے نے وہ زویا جی کر دے نے کتے ہیں دوسی داکتا رہے ہیں ٹی وی دے ماشاءاللہ سر ایک فوٹو ہو جائے آج 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 نہیں 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 آپ کے ساتھ ووٹو بنانی ہے سر میرے جو اپنا کلیگ سے میرے دوست ہیں وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو لاو پولیس میں برتی کر لیں جو اپنا کلیگ سے میرے دوست ہیں اے میں جاں اے 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 ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنڈی کا آغاز کرتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت و ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب سعید رفیق اور جناب رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ سے بات کر لیں گے چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں بیٹھے ہیں دو سیٹے ہیں ایک اپنی ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے اس شخص کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کون ہوگا وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ظلفی بخاری اور جناب عثمان بزدار میرے خیال سے عثمان بزدار صاحب کو میں لے جاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ترقیب آتی ہو اتر رہے کی ظلفی بخاری پہ ہاتھ نہیں پڑے گا عثمان بزدار ہیں جو چاند پر جائیں گے یہ بتائیں پھر مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگا رہے ہیں روز صبح اٹھیں گے نظر آپ کی تصویریں پڑے گی کس کا چہرہ ہوگا اس جائنٹ سائز فریم کے اندر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب اسفند یار ولی اور جناب آصف زرداری آصف زرداری کو ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب مولانا فضل الرحمان اگر نہ ڈوبنو پھر شہباز شریف کو لے کے جانا یہ بتائیں سر پھر ان میں سے کس کو ٹویٹر کے اوپر آپ سیکرٹلی فالو کریں گے کس کو آپ کھل کر فالو کریں گے اور کس کو آپ دیکھتے ہی بلوک کر چھوڑیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات، ماہرہ خان اور آئیزہ خان تو یہ بتائیں کس کو آپ سیکرٹلی فالو کرنا چاہیں گے سیکرٹلی تو ماہرہ خان کو میں کر رہا ہوں نا کر رہے ہیں اور بلوک کس کو کرنا چاہیں گے آئیزہ کو اور اوپن لی میوش حیات کو فالو کریں گے یہ بتائیں سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹ ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں افتخار ٹھاکر اور زویا یہ بہت مشکل سوال ہے مجھے سمن آتی ہے مجھے سمن آتی ہے ہاں نی پھر تو جائیں تو زویا کو مل رہی لائیو جیکٹ زویا کو میرے کام سے دے رہنا چاہیے ان کو لائیو جیکٹ کی بھی ضرورت ہے لائیو جیکٹ کی بھی ضرورت ہے آؤٹ این آؤٹ لائیو کی ضرورت ہے آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سکین کو کر رہی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہے وہ ہے ڈاکٹر آمر لیاقت اور جناب فواد چودری ڈاکٹر آمر لیاقت ڈاکٹر آمر لیاقت کیا بات ہے یہ بتائیں جاری ہیں آپ بھی ایک سپیس راکٹ کے اندر چاند کے اوپر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گے وہ واپس نہیں آ پائے گا although you will come back آپشنز ہیں آپ کے پاس ہمائیو سعید اور ادنان صدیقی ادنان صدیقی because I like ہمائیو سعید اوہ ادنان صدیقی صاحب آپ کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا یہ بتائیں پھر کس کو secretly follow کریں گے کس کو openly follow کریں گے انسٹاگرام پہ اور کس کو آپ دیکھتے ہی block کر دیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مکال ذلفکار بلال اشرف اور بلال اباس تو secretly کس کو follow کریں گے بلال اشرف openly کس کو follow کریں گے مکال ذلفکار کا جو ہے میں openly follow کروں گی اور بلال اباس کو block block کر دیا بلال اباس کو ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی آئی پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے گی آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں پرویس خٹک اور شاکر جیوسف زئی پرویس خٹک پرویس خٹک صاحب ٹائٹانک پہ چلے گے پرویس خٹک صاحب پرویس خٹک صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں پرویس خٹک صاحب ایسا بندہ ہے نا کہ وہ اپنے لئے راستہ نکال لیتا ہے بتیس میمبران تھے ہمارے پچھلے حکومت میں ہیں اور بتیس میمبران سے اس نے پانچ سال گزارے کبھی ایک کو شامل کرتا کبھی دوسرے کو شامل کرتا پانچ سال اس نے گزارے کوئی اس کے خلاف پوزیشن نے کھٹینیو سے یہ کمال تو ہے ان کے لئے یہ بتائیں مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگا رہی ہے روز سو بوٹیں گے آپ کے نظر آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو اور محترمہ مریم اورنزیب بلاول بھٹو ینگ سر لے گئے ہیں شاکر ساتھیں کی سوچ بینگ آن دی شوز ہوئے آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اور بیس اف لگ تو بوٹ اف یو سر آجائیں